بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا خمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا خمید و مجید آپ بچے کہاں سے آئیں میں دیر اپر سے ساؤں دیر اپر سے اور آپ کے در سے آئیں میں پڑا چنار پڑا چنار صبح بھی ایک بچہ آئے تھا پڑا چنار کا شاید اللہ آپ کے دوست ہے تو کافی دور دور سے آپ لوگ آتے ہیں ملنے کے لئے لیکن ہم بھی آپ کو ٹائم دیتے ہیں یہ تو فی سبیلیلہ ہے کسی کی مدد کرنا کسی کی مدد کرنا صدقہ جاری ہے آپ نہ سوچیں کہ سر امران ہم سنتے ہیں یوٹیوب پہ تو ہم سے ملتے نہیں ہیں ایسی بات نہیں ہے میرے پاس سٹورنٹ آئی ہوئے تھے کل کافی سٹورنٹ آئی ہوئے تھے یہاں پشاور میں جہاں بھی سٹورنٹ مجھے کال کرتے ہیں اگر میں اویلیبل ہوتا ہوں تو وہ میرے پاس آجاتے ہیں ٹائم دیتے ہیں سب سے قیمتی انسان کا ٹائم ہوتا ہے یہ میسیج یہ ہے کہ جو آپ کے ٹیچرز ہیں ان کی قدر کرنے چاہیے ٹیچر کا اطرام اسی طرح جس طرح اپنے پیرنٹس کا اطرام ہے اور پر ایسے ٹیچر کی تو قدر بہت کرنے چاہیے جو آپ کو ٹائم دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ آپ کا فیوچر اچھا ہو کیا خیال ہے اور ٹیچر جو بھی ہے آپ کا ٹیچر جو ٹیچر ہیں واقعی جو ٹیچر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آپ کا فیوچر تباہ ہو دوستی یاری بھی آپ کی اچھے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے ٹائم ویسٹ نہیں کر چاہیے فضول ادھو دور ٹائم ضائع کرنے کی وجہے آپ کو چاہیے کہ فوکس اس چیز پر کریں جس کا فائدہ ہو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی دوستی سے آخرت خراب ہوتی ہے ایسے شخص کی دوستی سے تنہائی بہتر ہے پہاڑ میں جائے ایسے کی دوستی اس سے کیا بہتر ہے تنہائی بہتر ہے تو سب سے اچھے دوست آپ کے اپنے پیرنٹس ہیں ٹیچرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کا فیوچر بنے تو آپ لوگوں کو ادھو میں نے بلایا تیسرا بچہ چلا گیا وہ شاید ابھی آج ہے تو آپ لوگ انیشل تیسٹ کلیر کر لیا دونوں نے ٹھیک ہے ابھی انٹریو ہے تو انٹریو میں سب سے پہلے انٹرڈکشن انٹرڈکشن میں آپ نے بریف انٹرڈکشن کروانا ہے اپنا to the point اور ایکچول انٹرڈکشن کروانا چاہیے جو آپ ہیں اصل میں جس میں آپ نے اپنا نام فل نام بتانے ہیں جب بھی نام بتائیں کیا بتانے ہیں کمپلیٹ نام بتانے ہیں فادر کا فل نیم اس کے بعد والد صاحب کا پروفیشن بتانے ہیں آپ والے سب کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آرمی میں ہے تو ان کا رنگ بتانے ہیں کیا رنگ ہے آرمی سے ریٹائرن ہے وہ رنگ بتانے ہیں ابھی کیا رنگ ہے وہ بتانے ہیں بین بھائیوں کی تعداد بتانی ہیں اس کے علاوہ بین بھائیوں کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے میرا بڑے بین بھائی ان کی کیا ایج ہے چھوٹے بین بھائیوں کیتنی عمر ہے صحیح ہے یہ سارا نالج اپنی فیملی کا آپ کو ہونا چاہیے انٹرویو کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ اکیڈیمک بیک گراؤنڈ بتانے ہیں آپ نے کہ آپ نے میٹرک کہاں سے کی کمپلیٹ نیم آگ دی انسیٹیوشن صرف یہ نہیں کہ میں نے پڑا چنار سے یا پر دیر سے میں نے میٹرک کیا نہیں بلکہ آپ نے اس ادارے کا نام بتانا ہے جہاں سے آپ نے میٹرک کلیشن کی ہے پرسنٹیج بتانی ہے اگر آپ کے مارکس اچھے ہیں تو ضرور آپ نے پرسنٹیج آپ نے مینشن کرنی ہے کہ میں نے اتنے پرسنٹ نمبر میٹرک میں لی ہیں اسی طرح ایف ایسی میں آپ نے پیسہ سپیلنگ انسیٹیوشن کا نام بتانا ہے کالج کا نام بتانا ہے کہاں سے آپ نے ایف ایسی پاس کی ہے اس کے بعد پرسنٹیج بتانی ہے کہ آپ نے کتنے پرسنٹ مارکس اس میں لی ہیں ایف ایسی میں ٹھیک ہے ہابیز اگر آپ ظاہر ہے آر بندے کے کنوں کیوں ہابی ہوتی ہے ایک بچہ کہتا ہے سارا میری کوئی ہابی نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں کچھ نہ کرنا بھی جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں تو یہ ویسے مزاق کر رہا ہوں کچھ نہ کچھ تو ہابی ہوتی ہے انسان کی ٹھیک ہے وارک کرنا بھی ہابی ہے رننگ بھی ہابی ہے ٹھیک ہے سیاد بھی ہابی ہے آپ مجھے دیکھتا رہتے ہیں میری ہابیز بہت سی ہیں وارک بھی کرتا ہوں رننگ کرتے ہیں سمجھائی ایکسرسائز کرتا ہوں یہ میری ہابی ہے اس کے لابہ جم کرنا یہ بھی ہابی ہے کہ فارے وقت میں آپ کیا کرتے ہیں اگر فارے وقت میں آپ کچھ نہیں کرتے تو اس کا مجھل ہے کہ آپ کمال ہی کرتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں کچھ تو کرنا چاہیے اپنے آپ اتنا بیزی کر دیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو رننگ یہ بھی ہابی ہے جم بھی ہابی ہے ایکسرسائز بھی ہابی ہے فارے وقت میں یہ تو کرتے ہیں نظر آپ نے آرمی میں اپلائی کرنا یہ تو آپ کرتے ہی ہو ابھی یہ بھی آپ کا ہابی ہے گارڈنگ آپ ہی ہے بک ریڈنگ اچھی کتابوں پھر آپ پتا ہونا چاہیے کہ آتر کون ہے پبلیشر تک پتا ہونا چاہیے یہ آپ کا ہابی ہے اس کے لابہ اپنی ذات کے لابہ اپنے ٹیچرز بیسٹ ٹیچر آپ کا کون ہے کیوں بیسٹ ہے فیورٹ سبجٹ کون سے ہے بیسٹ فرینڈ کون ہے آپ کا بیسٹ فرینڈ کیوں ہے کسی کا نام لیتے ہیں تو کیوں وائی ریزن آپ نے بتانی ہے یہ میرے بیسٹ فرینڈ اس لیے سمجھایی بہت اس سوالے سے آپ نے نالج ہونا چاہیے اس کے لابہ آپ نے انٹریو میں ڈریسنگ صحیح کر کے جانے ہیں ڈریسنگ اچھی ہونے چاہیے آپ دیکھیں ماشیلہ کدھر سے آپ آئیں دیرہ پر چاہیے پینٹ شٹ پہنی ہے جینس پہنی ہے اچھے لگ رہے ہیں اب آپ نے کون سا سوٹ لی ہے آپ نے لی ہے یہ سن میں نے وہ یہ چیک کروائیں کدھر ہے چیک کروائیں خرچہ کیا نا خرچہ کیا ہے یہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ ایک بچے اتنی محنت کرتا دور سے آتا ہے ڈریسنگ ٹھیک ہوتی ہے اس کو پر سیلیکشن بھی اس کے ہونے چاہیے ماشیلہ بہترین ہے تو یہ آپ کا ہو گیا کوٹ ہے اور یہ اندر ہے اس کے ٹھیک ہے اور شر کونسی ہے وائٹ شر بہترین ہے ٹائل آئی ہے ٹائل لگاؤگے وہ بھی دکھا گیا سالو ٹھیک ہے ٹائل asz came اور شیوز کونسی ہیں بلیک شیوز بلیک شیوز اور جو بلیک شیوز جو بلیک شیوز ہیں تو پر جو بلٹ جو بلیک ہونا یہ ہے لیکن بیلٹ آپ کے گری ہو اور شیوز آپ کے آowy کیا کہتے ہیں بلیک ہو جس کلر کا جس کلر کے آپ کے شیوز انسی کلر کے آپ کا بلٹ بھی sitio اگر گری ہے دوسرے بادامی کلر ہے اس کا شوس کا تو پھر بیٹ بھی بادامی کلر ہے بلیک بیٹر ہے آپ پڑا چنار سے آئیں آپ کے انٹریو تو بھی اینہ دنے ہیں کافی ہیں یہ کٹنگ شٹنگ کرا کے جانئی ہے بالوں کی کٹنگ صحیح فوجی نظر آنا چاہیے اور لک ابھی اس بچے کو دیکھو نا یہ صحیح اس کے انٹریو پاس ہوگا آپ بھی پاس ہوں گے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہماری کچھ قویشنز ہیں ویسے میں جنرل نالج کے حوالے سے ویسے تو بہت سے قویشن پوچھ سکتے ہیں آپ کی پرسنلیٹی کے حوالے سے جو بھی انٹریو ہو چاہے آپ آرمین ایوی ائر فورس میں اپیر ہو رہے ہیں یا سی ایس ایس کر رہے ہیں جو سٹوڈن رہے ہیں سی ایس ایس کے کافی سٹوڈنٹ ہیں مجھے سنتے رہے ہیں پی سی ایس کے سٹوڈنٹ ہیں جو اگزام دیتے ہیں اور باقی مقابلہ جات کے جو اگزام دیتے ہیں تو آپ سے سٹوڈنٹ ہیں آج کانٹیکٹ بھی ٹھیک ہے آپ لوگوں کا باڈی لینگویج بھی ٹھیک ہے آنا بھی رائٹ سے ہے اور بیٹھ سوری ہے جب آئیں گے تو دروازہ بند ہے تو بند ہی رکھنا ہے اگر دروازہ کھولا ہے تو کھولا ہی رہنا دینا ہے جس پوزیشن میں دروازہ ہے اس کے بیٹھنا جب آپ نے کدھر سے بیٹھنا ہے اپنے رائٹ سے بیٹھنا ہے اپنے رائٹ سے دیمو دینا کیسے بیٹھے کہاں سے بیٹھیں گے چیر اگر یہ سانے پڑی ہے وہ کدھر سے بیٹھیں گے اپنے رائٹ سے اور اٹھے کے کہاں سے اپنے رائٹ سے اپنے رائٹ سے اپنے رائٹ سے بیٹھنے اور اپنے رائٹ سے اٹھنے یعنی کہ اٹھ کے جائیں یہ کلیر ہوگی اور آسان بچ کیسے کھڑے ہوتے ہیں یہ آسان بچ پوزیشن ہے بیٹھ جو اچھا جیسے یہ انٹریو میں پوچھے جا سکتے ہیں اس کا آپ کو پتہ ہے کیا نام ہے بکہ پاک چینہ ایگریمنٹ ڈیٹ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جناب پاکستان وہ کس نے لکھی 2 پلاس 2 ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو ڈیماث رول یہاں پر نائنٹی پرسنٹ اف نائنٹیز ایکول ٹو اچھا پاکستان کا جنڈ ہے فلیگ آف پاکستان کس نے ڈیزائن کیا ٹھیک ہے کس نے ڈیزائن کس نے کیا پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا ٹھیک ہے قومی ترنہ پاکستان کس نے لکھا پاکستان سے محبت جلکتی ہونا چاہیے آپ کی گفتگو سے بھی اور آپ کے نالج سے بھی کہ پاکستان کے بارے میں اچھا خاصا نالج ہے آپ چونکہ دیر اور دیر اور دوسرا یہ آپ کا پڑا چنار دونوں ایجنسیز تھی دیر تو نہیں تھی پڑا چنار ایجنسی تھی ابھی ایجنسی نہیں ہے ابھی ٹریبل ڈسٹک بن گئے تو ایجنسی نہیں آپ نے بتانا بلکہ کتنے ٹریبل ڈسٹک بن گئے ساتھ تھی ایجنسی ہیں خیبر ایجنسی پڑا چنار ایجنسی محمد ایجنسی باجوڑ ایجنسی شمالی وزرستان جنوبی وزرستان خیبر ایجنسی ٹھیک ہے تو یہ ابھی ساری کیا بن گئے ایجنسی ہے کیا بن گئے ابھی ٹریبل ڈسٹک بن گئے اس لئے ایجنسی نہیں کہنا بلکہ آپ نے کیا کہنا ہے ٹریبل ڈسٹک کہنا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو ٹریبل ڈسٹک کے جو سٹورنٹس ہیں سپیشلی بہت دلچسپی لیتے ہیں آرمی میں اس حوالے سے بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے کیونکہ میرا دیکھیں سپنکئی میں واسطہ پڑھا ہے ان بچوں سے سپنکئی وزرستان شمالی جنوبی وزرستان کردکالی میں جو سٹورنٹس ہیں تو کافی مہنتی سٹورنٹ ہیں عید کی نماز پہلی دفعہ کب پڑھی گئی ہے آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں وزور تیمم کا حکم کب ہوا وزور تیمم کا حکم کب ہوا ازان کب سٹارٹ ہوئی تھی فرس ٹائم ازان کب سٹارٹ پہلے موزن کون سے ہیں فرض اور واجب نماز میں فرق ہے فرض اور واجب نماز میں نے ایک پوچھا تھا آپ لوگوں سے ویڈیو میں پڑھ نہیں آپ نے وہ دیکھی ہے کہ نہیں کہ ویتر میں دعا کنود پڑھی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے نا کنود کا کیا مطلب ہے کسی بچہ نے اس کا آنسر نہیں دیا جنہوں نے دیئے ہیں وہ غلط آنسر دیئے ہیں کریکٹ آنسر کسی نے نہیں دیا کنود کا مطلب ہے فرما برداری عبادت کیا مطلب ہے لبزی مطلب ہے عبادت کی دعا ہے کنود ہابیز ہابیز یاد کر کے جانے ہیں اس کے علاوہ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ بکس کون سو کون سی پڑھتے ہیں اگر ریڈنگ آپ لیکھیں سٹوریز پر پڑھتے ہیں کون سی بکس ان کے نام پوچھے جا سکتے ہیں کس طرح کی سٹوریز ہوتی ہیں اس کے علاوہ کیوں آنا چاہتے ہیں اچھا یہ قویشن پاکستان آرمی کیوں جان کرنا چاہتے ہیں ایک اچھا آنسر آنا چاہیے اور وہی آنسر ہو جو واقعی جس جو کریکٹ ہو جو حقیقت میں بنی ہو آپ نے کیا آنسر دیا تھا آپ نے صحیح دیا سار اسی گورنمنٹ جاپ اور پیسلیٹر جاپ اور آئی ویسٹو جان جاپ آپ نے کیا دیا سار ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بی آنسر ہے اچھا اور وہی ہونا چاہیے جو جس کے لئے آپ کوئی فلمی ڈلاگ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا کہ فلمی ڈلاگ کیا ہوتے ہیں اس تشتناب کرنا ہے ہٹلر کا تعلق کس بلک سے ہے ہٹلر کا تعلق جرمانی ہٹلر کا تعلق جرمانی سے ہے اچھا کیاپٹلز پہ مکمل عبور ہونا چاہیے اٹھلی کا کیا ہے روم ابھی بتایا آپ نے بچے انٹریو میں جو میٹر کرتے ہیں باڈی لینگویج آواز کی ٹون کونفیڈنس آئی کونٹیکٹ ٹھیک ہے تو یہ بہت میٹر کرتے ہیں اگر آپ کی آواز کی ٹون ڈرے ہوئی ہیں سہمی ہوئی ہیں در و خوف ختم کر دیں دلیر ہونا چاہیے بندے کو آپ لوگ میرے سٹوڈنٹس ہیں دلیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہ کوئیسن بھی آنا چاہیے اڑپا ہے کس دریا کے کنارے اڑپا کی جو ثقافت ہے یہ پائی ہوتی ہے اڑپا راوی جو ہے ٹھیک ہے آنسر دیا ڈارلنگ کس چیز کا نام ہے ریور ریا ہے تیمم کس پہ کیا جاتا ہے مٹی مٹی ہے ریج پہ ٹھیک اچھا سن چڑھتے ہوئے سورج کی سرزمین کس کو کہتے ہیں جاپان کو اور سورج کہاں سے نکلتا ہے تلو ہوتا ہے ایس سے سمپل قویشن بھی پوچھے جا سکتے ہیں مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے نماز کو کم قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ہے نماز کا سات سو سے زیادہ مرتبہ ہے نماز کا ذکر اس کا لیاکتری خان فرسٹ ویزٹ کس کنٹری کا اس نے کیا ہے لیاکتری خان نے یہ بھی بیرامیٹر اس یوز ٹو میئر پریچر ہے کچھ کوئیشن ہیں نا ان کے جوابات بھی بھی ساتھ بتاتا ہوں گے بتاؤں گے نہیں اگر ٹوٹل سٹوئنس پندرہ سو ہیں بارہ سو سٹوئنٹ پریزنٹ ہے تو اپسنٹ جو ہے ہن کی پرسنٹیج بتائیں اپسنٹ ہے دیکھو پندرہ سو آزر ہیں ٹوٹل ہیں پندرہ سو ٹوٹل ہیں پریزنٹ بارہ سو ہیں تین سو بچے نہیں ہیں تو پرسنٹیج کتنی ہوگی کنفیوز ہو رہے ہیں مجھے بھی کر رہے ہیں کنفیوز ٹوٹل ہونٹی پرسنٹ نہیں ہوگی چلو یہ سننے والے ذرا کلکلیٹ کر لیں گے اس کے کوئی آنسر دیں گے بچوں کا ٹھیک ہے میرا ٹھیک ہے یا کیا اس کانسر ٹھیک ہے اس کے کے پیٹل آف مزمبیق مپوٹا مپوٹو first english newspaper in پاکستان ڈان ڈان i bought it dash 10 shilling فار اب دوستار ایدی بلانگ to be city کراچی ہیر رانجہ کس نے لکھی وارس شاہ date of birth of our holy prophet پیس بھی پانے ڈیٹ بتاؤ نا ڈیٹ بتا دیا مجھے اسویں 22 اپریل 22 اپریل پانچ و اکتر اسویں a d stand for after departure اسویں یعنی کی انگریزی سا سویس کنال کی نبائی کتنی ہے 120 مائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کتنی مرتبہ ہے قرآن مجید میں 4 4 ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ کون سا تھا منحاش آگے جو قبیلہ کی برانچ ہے وہ بتائیں ابو تراب 90% 90 is equal to 81 کوئی بھی دیکھیں question پوچھے جا سکتا ہے ضرور نہیں کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پوچھیں ابھی آپ دیر کے رہنے والے دیر کے حوالے سے پوچھے جا سکتا ہے کہ دیر میں مشہور چیزیں کون سی ہیں میں نے بتا دی تھی آپ وہ کیا چیزیں مشہور ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ پڑا چنار کیوں ٹھیک ہے پڑا چنار کے قریبی جو ڈسٹک کے نام پوچھے جا سکتے ہیں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ دیر سے آئیں آپ پڑا چنار سے آئیں تو پھر شاور تک آپ آئیں تو رستے میں کون کون سے شہر آئیں کون کون سے سٹاپ آئیں konfuse نہیں ہونا صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے تو ماسک الٹا پہنا ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے تو ماسک الٹا سے آئی سی بھی میں انٹریو میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ کہ آپ نے چیز نمبر جو الٹا پہنا ہوئے اگر آپ صحیح پہنا گئے تو پھر کونفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں دیکھیں مت کہ سر میں نے صحیح پہنے سمجھائیے بات تو بالکل کنفیوز نہیں ہونا آئی کونٹیکٹ ٹھیک آپ ما شاء اللہ دونوں بچے جو ہے نا آپ کا مجھے لگتا ہے کہ آپ انٹریو پاس کر جائیں گے انشاءاللہ بس تھوڑا سا یہ جنرالج بغیرہ جنرالج اتنا ہے کہ بندہ یہ کہے نا کہ میں جنرالج کے والے سے عرفاں مولا ہو جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے نہ کوئی انگریز ہے نہ انہوں نے کسی بہت بڑے عالم کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ کے اپنے لیول کے جنرالج ہے ایف ایسی لیول کی انگلیش ایف ایسی لیول کا جنرالج اتنا ہونا چاہیے کہ آپ سیلیکشن کے میار پر پورا ہوتا رہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سیلیکٹ ہوں گے لاسٹ میں میرے سے کوئیشن کرنا ہے جب یہ ویڈیو بند کر دوں تو اس کے بعد میرے سے کوئیشن کر سکتے ہیں آخر میں میرے سے دروش ہی پڑھ لیں اپنے سٹوڈنٹس کو یہ میں بتاتا چلوں کہ کل انشاءاللہ آج تو پشاور میں تھا میں سٹوڈنٹ کافی ملیں کل میں انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوں گا اسلام آباد کل میں نے جانا ہے اسلام آباد کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ من سے کسی جگہ بیٹھ کے ملاقات کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ